اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل یہ شام کا وقت ہے اور میں نے ابھی کی ہیں مٹر صاف اور میں نے کچھ سودہ سل مگوالیا ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر بہت کم ہیں اور نسبتاً جو ہے رش بہت کم تھا لیکن برحال میں نے ضرورت کی چیزیں مگوالی ہیں اللہ خیر خریت رکھے اللہ اسمائش کی گھڑی سے ہم سب کو نکالے برحال جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میں نے مگوالی ہیں اور گروسٹی بغیرہ سبزی بغیرہ کچھ سودہ سل چینی بغیرہ کچھ سبزی مگوالی ہے اور ابھی جو سارا دن میں کچھ ریکارٹیں ہی کر سکیوں کیونکہ چھوٹی گوڑیاں میرے پاس تھی اور برحال میں اب شام کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں اور اب میں کیا بنانے والی ہوں یہ دیکھئے شام کے کھانے کی تیاری میں بنا رہی ہوں میں آلو مٹر کی ریسپی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس طریقے سے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیں اچھا آلو ایک عام اور نسبتاً سستی سبزی ہے جو ہر موسم میں دستیاب ہے آلو سبی کو پسند ہوتے ہیں اور خاص طور پر بچوں کو چلے جی میں تیاری کر رہی ہوں آپ دیکھیں مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ دیکھیں 1.5 ٹی سپون مسالہ 1.5 ٹی سپون سفید زیرہ 1.5 ٹی سپون زیرہ 1.5 ٹی سپون حلتی 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ 3 میڈیم سائز کے پیاس 1 ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیس 300 گرام مٹر اور یہ 3 میڈیم سائز کے ٹھماٹر جنہ میں نے چوب کیا ہے اور سبز مرچے اور لیمن اور 1 کپ کوکنگ آئل تو ان چیزوں کی مجھے آلو مٹر بنانے کے لیے ضرورت ہوگی یہ دیکھئے میں سارے آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اچھا آلو میں وہ تمام اجزہ پائے جاتے ہیں جو سندگی کی پکا کے لیے ضروری ہیں آلو میں پروٹین، کارگوہیٹریٹ، چربری، فولاد، کلشم اور فاسپورس موجود ہوتا ہے آلو جسم کو موٹا کرتے ہیں لیکن اگر گرم سائلہ ڈال کر پکایا جائے تو کوئی نقصان نہیں دیتے ابھی آپ دیکھیں میرا طریقہ میں آپ کو بتا رہے ہوں سب سے پہلے میں نے کوکنگ آئل میں پیاز ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے آلو بھی کیوک کی شکل میں کارٹ کے پانی میں ڈال کے رکھ دی ہیں چلی جی میں نے پیاز سب سے پہلے کوکنگ آئل میں ڈال دی ہیں پیاز انشاءاللہ سرخ ہو جائیں گے وہی پاکستانی ریسپی ہے لیکن طریقہ کارز صرف دیکھئے میں بہت مزے کے بہت ڈیسٹی بناتی ہوں تو چلی جی اب میں نے آپ کو بتایا ہے چاٹ مسالہ مسالہ نمک حلدی اور سفید زیرہ یہ سارے مسالہ جات کیونکہ میرے پیاز ہو چکے ہیں سرخ اور سارے مسالہ جات میں ایک ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گی اور پھر میں اس کو اچھے سے پھون لوں گی یہ دیکھئے بس جی میں سارا دن تو نہیں کر سکی کچھ نہ کچھ ریکارٹ لیکن کیونکہ چھوٹی گوڑیاں میرے پاس تھی ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ دیکھئے اب میں ڈال رہی ہوں ایک ڈیبرس کو ادھر کلیسن کا پیسٹ تو بس آپ اسی طریقے کو فالو کریں جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھئے سارے مسالہ جات بھی مکس ہو چکے ہیں ادھر کلیسن کا پیسٹ بھی مکس ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی مطر مطر بھی بہت اچھی سبزی ہے یہ دیکھئے یہ تین سو گرام مطر ہے اور آلو جو ہیں میں نے دو بڑے آلو لیے ہیں اور انہیں کیوب کی شکل میں کاتا ہے مطر بھی ایک سبزی ہے اور یہ بھی ویٹمن سے بھرپور ہوتی ہے اسی لیے سبزی کسی بھی فارمیوں ضرور کاتے رہنا چاہیے چلی جی مطر میں نے اچھی طریقے سے پھون لیا ہے اور اب میں نے پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے میں رکھ دوں گی تو بس میں ساتھ ساتھ اپنا کام کر رہی ہوں دیکھیں ساتھ ساتھ اپنی صفائی کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں میرے تیار ہو رہے ہیں آلو مطر اور جو طریقہ میں بتا رہی ہوں اسی کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ اس طرح بنیں گے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں مطر گل چکے ہیں اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی آلو آلو کو میں نے پانی میں ڈال کے رکھ دیا ہے تاکہ ان کا کلر چین نہ ہو تو جی آپ دیکھیں اب میں آلو ڈالنے والی ہوں یہ دیکھیں بس جی میں آلو اس میں ایٹ کر رہی ہوں اچھا یاد رکھیں کہ زندگی میں جب بھی آگے بڑھنا ہے تو اپنے آپ کو بہرہ کر لیں کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں مبدلہ کر دیتی ہیں اسی لیے آپ کا جو بھی مقصد ہے جو بھی کام ہے اس کو آپ کرتے جائیں اچھا آپ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو نظر آرہا ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ لیمن ان کو میں نے کارٹ لیا ہے اور تین سبز مرچے ان کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کارٹ دیا ہے اور میں نظر آپ کو نظر آرہا ہے دیسی کی جو کہ میں اس میں ایٹ کروں گی چلی جی میں نے آلو بھی ڈال دی مطر بھی ڈال دی ان کو کلنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا تقریبا گل چکے ہیں میری ہنڈیا تیار ہونے والی ہے اور یہ ریسپی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یقین ان آپ کو اچھی لگے گی یہ دیکھیں آلو مطر تقریبا گل چکے ہیں اب میں کیا کرنے والی ہوں اب میں ایک لیمن جن کو میں نے دو پیس میں کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس سے بہت سا بردست ٹیسٹ آتا ہے اور جو آلو جو ہیں وہ تھوڑا سا اپارہ کی یا بادی کی شکایت پیدا کرتے ہیں تو آپ اندر کلیسن کا پیس ڈالیں لیمن ڈالیں تو یہ شکایت انشاءاللہ کو کبھی بھی نہیں ہوگی کیونکہ آلو میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تمام اجزہ پائی جاتی ہیں جو زندگی کی بکاہ کے لیے ضروری ہیں اسی لیے آپ سبزیاں کھاتے رہا کریں اب دیکھیں میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ایک ٹیبل سپون دیسی کی یہ مٹے پاپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھانے کا ذائقہ جو ہے دوبالہ ہو جاتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا یہ دیکھیں آلو بھی گل چکی ہیں اور مطر بھی گل چکی ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے کیونکہ یہ گل تو چکے ہیں بس صرف میں بھوننے کا کام کر رہی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی اب تین سبز مرچے جو ہے ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کے ڈال دیا ہے اچھا ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آلو جسم کو موٹا کرتے ہیں لیکن اگر گرم مسالہ ڈال کر پکایا جائے تو کوئی نقصہ نہیں کوئی نقصہ نہیں دے دے تو دیکھیں میں نے ایک تیسپون گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے اب یہ میرے آلو مطر ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں دکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت ڈیسٹی ہیں آپ اگر یہی طریقہ فالو کریں اور بنائیں تو آپ کو بہت زبردست لگیں گے یہ دیکھیں دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی آلو مطر کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل تھانکس پور واچنگ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک کل ایک نئی ریسپی ایک نئی آئیڈیا کے ساتھ انشاءاللہ مجھے بھی دعوں میں یاد رکھی گا امید ہے آپ کو پروگرام میرا پسند آیا ہوگا اللہ حافظ